بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام نصیر ہے میں گزشتہ چوبی سال سے میکم ایڈیوکیشن سے بابستہ ہوں اور ٹیچر ہوں انیس اگست کو علمگیر نامی جو کہ میرا سابقہ بنوئی ہے اس کے گھر میں رات دیر سے کچھ دماغے ہوئے جس کا الزام اس نے میرے اوپر میرے بھائیوں کے اوپر اور میرے خاندان پر لگایا ہے جو کہ سرسر غلط ہے میری اعلی حکام سے یہ درخواست ہے کہ اس واقعہ کی چھانبین کی جائے ہمارے بھی وہ جو موبائل ہیں موبائل ہیں وہ انہیں ٹریک کیا جائے اور شفاف غیر جانب دارانہ انکوئری کر کے جو لوگ اس میں ملوث ہیں انہیں سزا دی جائے مجھے میرے بھائیوں میرے خاندان میرے بچوں میری سسٹر یا اس کی بچیوں کو اگر کوئی بھی نقصان ہو گیا تو اس کا ذمہ دار علمگیر اس کا باپ ملک پرویز اور اس کے بھائیوں گے میری اعلی حکام سے یہ درخواست ہے کہ ہمیں تحافظ دیا جائے میں انیس سال سے گورنمنٹ ٹیچر ہوں دوزار دس میں علمگیر سے میری شادی ہوئی گریب نچاکی کی وجہ سے دوزار سولہ میں ہماری نچاکی لیتگی ہوگی میں نے اپنا کیس جو ہے تو ادالت میں دائر کر دیا اور اس کا جو فیصلہ ہے میرے حق میں ہو گیا میرے پاس میری دو بچیاں ہیں علمگیر سے اور ان کا بھی خرج و دہا ادالت نے دے دیا ہے لیکن ابھی تک اس شخص نے نہ میرا حق دیا ہے نہ میری بچیوں کا ہمیں اس سے مجھے اور میری بچیوں کو خطرہ ہے جانی بھی اور مالی بھی ابھی یہ حق نہیں دے رہا تو مجھے اور میرے بائیوں کو پسانے کے لیے اس نے یہ تو یا یہ جو حفیز بانڈی میں دماغہ ہوئے یا تو اس نے خود کیا ہے یا کسی سے کروایا گیا ہے یہ فیصلہ میرے عقمے ہوئے تھا تو یہ پیسے دینا نہیں چاہتا ہے اس وجہ سے اس نے خود یا کسی لوگوں کو ساتھ ملا کر خود ہی اپنے گھر میں دماغہ کروا کے تو سارا اجزام جو ہے مجھے اور میرے بائیوں پہ لگا دیا آلانکہ یہ ہمارے ساتھ سارا سار زیادی ہے میری اعلی حکام سے گزارش ہے عدلیہ سے پولیس افیسروں سے کہ اچھی طرح وہ اس کی چھان بین کر کے ہمیں تحفظ دیا جائے اور ہمیں انصاف دیا جائے